موسیقی السلام علیکم اکیورین کیا حال ہے خاص طور پر فیفا کو کل پرسو ملاقات ہوئی تو فیفا کہتی ہے آپ میرا ذکر کرنا چھوڑ گئے ہیں تو میں نے کہا آپ نے پروگرام ریکارڈنگ کرنی بھی چھوڑ دی ہے کہتی ہے وہ مریم بھی چھوٹی پر چلی گی اور دوسری ایک انکر رکھی تھی وہ بھی چلی گی تو آپ نے بھی آپ بغیر انکر کے کہا ہم ہی نہیں کرتے تو آپ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فیفا کے ساتھ نیکس پروگرام کروں گا اور مختلف ٹاپک پر کروں گا انشاءاللہ وہ باغی ٹی وی پہ نا تو اکیورین یہ ہفتہ آپ کا پچھلے ہفتے آپ نے کافی ڈپریشن میں انتظار میں ویٹنگ میں گزارے اور اچھے چھے خبریں جو ارتینہ وہ ملنے کو نہیں ملی جس کی ویسے آپ تھوڑا سا ڈپریشن پی رہیں بٹ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے یہ ہفتہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے اس پہ آپ کو اللہ تعالی نے بہت نوازنا ہے اور آپ نے بڑا سسٹیمیٹک ہو کے چلنا ہے اور اگر وائز یہ ہفتے کو آپ نے ایزی نہیں لینا ہفتے کا سٹارٹ آپ کا گہرویں گھر سے ہوگا تو یہاں پہ آپ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی آپ بڑے ایکٹیو ہوں گے آپ پہ بڑی انرجی ہوگی بڑی تیز ہوں گے اور کہہ لیں گے نا کہ کیتو بھی ساتھ ہے جب کیتو ساتھ ہوتا ہے نا تو بندے میں ایک روحانیت بھی آ جاتی ہے اور فلسفانہ ذنیت بھی ہوتی ہے اور بندہ بڑی محنت کرتا ہے اور پہلا تو میں پوزٹیو بات اور پھر بندہ سازش بھی کرتا ہے اور منفی خیالات بھی اور چلاکیاں اور شہریاں بھی اس میں آ جاتی ہیں اینی ہو یہاں پہ آپ اپنے کام نکالتے نظر آ رہے ہیں گیاروہ گھر آپ کا بہت ایکٹیو ہوگا یہاں پہ آپ بڑے ٹیکٹ فلو ہو کے پلاننگ کر کے اپنے بڑھوں سے وہ لوگ جو انفریونس لوگ ہیں ان سے اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں یہاں پہ آپ غیر ملکی سفر کرتے بھی نظر آ رہیں آپ نے بزنس کے لیے اور سفر بڑا اچھا اور راستے میں بڑے چیک دے جائیں گے اور یہاں پہ آپ کی کوئی پرسنل خواہشیں بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں شراکت داری والے لوگ بہت ایکٹیو ہوں گے یہاں پہ بڑا اچھے طریقے سے اپنا کام نکالنے گے تجارت میں بڑا فیضہ ہوگا یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں وہ لوگ جن کو کڈنی کا پرابلم ہے یا نفسیاتی مریض ہیں وہ بھی کچھ بہتر نظر آئیں گے لیکن اپنی میڈیسن ابھی نہیں چھوڑنی آپ تھوڑی سی کیر لیسنیس دکھا رہے ہیں تو لہذا اپنی میڈیسن پہ توجہ دیں اور اپنی سید کی طرف ضرورت توجہ دیں کیونکہ آپ لوگ آج کل بلکل لیزی ہوئے ہوئے ہیں تو کوئی ایسا ایگریمنٹ کوئی ایسا سائن کریں گے جس سے آپ کو کوئی فیضہ ہوگا اور خاص طور پر وہ جو فارن سروس میں ہیں لوگ کام کرتے ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ ایکٹیو ہوکے بڑا کام کریں گے اگر وہ باہر کئی دوسرے ملک کے ساتھ میٹنگ کرنے گئے ہیں تو وہ جائیں گے اور وہاں جا کے وہ اتنی خوبصورت طریقے سے بولیں گے کہ اگلے بندے کو سمجھ نہیں آنے دیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اتنا دماغ تیز ہوگا وہ دوسری ملک کے لوگ ان کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے کسی کے قابو نہیں آئیں گے تو اگر کوئی فارن ڈیلیگیشن میں تو اس میں ایکوئرین کو ضرور ڈالیے گا دیکھیں ایکوئرین آپ کے لئے کتنا فائد مند ہوگا اس دن خوش قسمتی آپ کے سر پہ ہوگی اللہ کی رحمت آپ پہ ہوگی یہاں پہ آپ کے بڑے آپ کے بزرگ آپ کے ساتھ کرنے گے لیکن آپ تھوڑا سا بزرگوں کو تھوڑا سا جھوٹ بول کے ان کو ہارٹ ضرور کریں گے یہ میں کوئی بتا دوں ہارٹ نہیں کرنا ان کی دعائیں لینے ہیں سو اکیس بائیس تیس آگے آ جائیں ایکوئرین اس ویری ویری امپورٹن ڈیس سی ڈیس ٹویلت ہاؤس کیپریکون میں سیٹرن جوپیٹر اور یہاں پہ مون بھی ہے یہاں میں تھوڑا سا کیوں کہ اکثر ایکوئرین کہتے ہوتے کہ آپ ہمیں پوری ڈیٹیل سے نہیں بتاتے اور یہ نہیں تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ جب مون اور جوپیٹر ساتھ ہوتا ہے مون اور جوپیٹر جب ساتھ ہوتا ہے تو بندہ بڑا ریلیجیسلی انکلائنڈ ہوتا ہے یہ میں آپ اتواس ایکسپلین بھی کر دوں تو اپٹیمسٹک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سیمپیتیٹک براڈ مائنڈڈ وارم آٹڈڈ اور جب مون اور سیٹرن اور جوپیٹر کی کٹھیک تو تو آرٹسٹک تندنسی ہوتی ہے ریلیجیسلی انکلائنڈ ہوتا ہے اور پریکٹیکل وہ بہت ہوتا ہے آگئے اور پھر مون جب سیٹرن کے ساتھ میں نے پہلو تین کمبینیشن کا آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں اور آج کل کے جو جورز ہیں نا وہ اس چیزوں کو آپ سمجھنے لگ گئے ہیں آپ وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں ٹیکنیکل اچھا ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیٹ کے لفاظ ہیں اور میرے لفاظ کبھی آپ کو میچ نہیں کریں گے آپ کسی کو یہ میں نہ لکھا صرف یہ میرے خانہ پڑھا ہوتا ہے آپ کو بڑا غور سے دیکھیں اس کو دیکھ کے میں ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں اور کوئی میں نوٹس تیار نہیں کرتا کوئی کچھ نہیں میں اس کو دیکھ کے اس وقت جو دماغ میں آ رہا ہوتا وہ بول رہا ہوتا ہوں اسے کہتے ہیں انٹویشن ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک آپ پہ بلیسنگ ہوتی اور میں ایک چیز بتا دوں آپ کو بعض دفعہ ہمارے پاس بندہ آتا ہے اس کو بناتے ہیں ہاتھ دیکھتے ہیں تو دماغ ہی بند ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اتنی دماغ میں باتیں ڈال دیتے ہیں کہ بندہ بولتا ہی جاتا ہے بولتا ہی جاتا ہے دیکھتا ہی جاتا ہے تو اسٹالوجی بھی ہر بندہ یہ سمجھ لے کہ میں اگلے بندے کی ڈیسنگ کو بتا دوں یہ بھی من جانم اللہ تعالیٰ ہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ کو گائیڈ لائن مل جاتی ہے اب اتنے عربوں کی لوگ ہیں ہر ایک کتنی وہ سنتا اسٹالوجر کو جو سنتا تو وہ سمجھ لیں کہ اس کو اللہ کی بلیسنگ ہے اس کو گائیڈ کیا کیا اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کا حارسکوب ضرور بنایا کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ حارسکوب کیا ہوتا ہے تو تھوڑا سا وریڈ ہوں گے پیوش ہوں گے گلومی ہوں گے اور مانداری سے کام کریں گے پرفیکشنسٹ ہوں گے کاموں میں رکاوٹ ضرور آئے گی دیلے ہوگا جس کی ویسے آپ افریڈ آف فیلیر اور لو سیلف اسٹیم پہ آئیں گے تو یہ چیزیں آپ کو اچھا یہاں پہ آپ کا دماغ بڑا ڈسپلن ہوگا ہر کام کو سسٹیمیٹک 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 اور ہر کام کو وقت پہ ٹائم پہ کریں گے ہاں ایک چیز ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کہلیں کہ فیلیور کارڈو ڈھار رہینا وہ آپ کو تھوڑا سا تانگ کرے گا میں آپ کو بتا دوں باروہ گھر جو ہے نا تھوڑا سا ٹک ٹکی بھی ہے آپ کو یہاں پہ ایکسٹر آرڈری کی فل بھی رہنا یہ نہیں کہ کام کرتے رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو تیسرا بندہ آپ کو زیچ بھی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ سازش بھی کر سکتا ہے آپ کے کوئی رکے اپنی کوئی چیز شیئر نہیں کرنی کسی کے میں یہ آپ کو بتا دوں ان تین دنوں میں آپ کو جتنا سیکریٹیو رکھ سکتے ہیں کیونکہ تیس طریقوں سن آپ کے چوتھے گھر میں آ جانا ہے تو ویسے بھی آپ میں ایک بوسٹ انرجی اور یہ سب کچھ آ جانا ہے اچھا آپ کے دشمن آپ پہ نظر رکھے ہوں گے ٹھیک ہے لہذا آپ نے بھی دشمن سے مراز یہ نہیں کہ وہ جو گان لے کے پھر رہے ہوتے ہیں دشمن سے مراز وہ جیلیسی پروفیشن جیلیسی یہ خاندانی جیلیسی یا ایسے کہلے کہ خامخواہ کڑنے لوگ باز بندے ہوتے ہیں جو کڑتے رہتے ہیں دوسروں کو دیکھ کے تو یہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اچھا یہاں پہ وہ جو جن کے خفیہ افیر ہیں وہ بڑے سنجیدہ ہو کے اپنے افیر میں بھی کام کریں گے بڑا سو سمجھ کے اپنا لاب افیر میں چلائیں گے کوشش کریں گے جو ان کی ہیڈن شادی ہوئی اس کو کس طرح ڈسکلوز کر دیں تو آپ کو پتا ہے جب آپ دوسری شادی ہیں چھپی ہوئی شادی ڈسکلوز کرتے ہیں تو پھر ریس پرکشنز تو بہت آتا ہے اس کے سمجھ بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پہ ہسپیٹل میں اگر آپ کوئی داخل ہیں تو وہ ان کو بھی ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے ہاں یہاں میں ایک چیز کہوں گا کڑنی کے مریض وہ وہ بھی ان کو ڈائلیسز ٹائم پہ کروائیے گا ڈلیے نہ کیا آپ پہ ایک چیز ہوگی چلو آج نہیں کرواتے کل کراتے ہیں تو وہ ڈائلیسز جب ٹائم پہ نہیں ہوگا تو پھر وہ آپ کو کوئی نہ کوئی اور پرابلم بھی آ جائے گا تو آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا ٹریفر میں فسے رہیں گے ڈلیے ہوں گے کام آپ کے اچھا جب یہ تین دن آپ کے جو میکسیمم ہیں رزلٹ نکلیں گے آپ کی مرضی کا مطابق چوبیس پچیس کو آپ کا سینڈن میں مہن ہوگا لازہ آپ بہت ہی ریلیکسنگ مائنڈ ہوں گے جہاں پہ آپ مجھے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کتابیں پڑھتے نظر آ رہے ہیں آپ علم حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں مصورفیت کوئی نہیں ہوگی اتنی جتنی ریلیکس کرتے نظر آ رہے ہیں اپنے اوپر کام کرتے ہیں یا کوئی سے جائیں گے اپنا کسی بیوٹی پارلر میں یا کوئی مساج سینٹر میں یا کوئی اس قسم کا آپ نے آپ کو ریلیکس کرتے نظر آ رہے ہیں تو یہ چوبیس پچیس آپ کا بڑا ویکنڈ بڑا اچھا ہوگا بڑا انجوائے کریں گے میوزک سنیں گے کوئی دوزالی چیزیں ہیں کوئی میٹھی چیزیں ہیں کوئی اس قسم کے پکوان گھر میں سپیشل پکیں گے اور آپ کا سپاؤس خاص طور پر میل ہیں تو آپ کا بی بی آپ پر بڑی میربان ہوگی اور آپ کو بڑی اچھی اچھی ڈشیں بنا کے کھلائے گی آخر پہ میں ایک بڑی مزے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں ہر آرسکوپ میں کی میرا جو پروڈیوسر ہے اس بات پہ انصریں ہوتے ہیں ابھی مجھے دیکھ کے انصریں ہیں کہ سر آپ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اکثر میسج آتے ہیں کہ اس میسج کو دس بندوں کو بیجیں گے تو شام کو خوشکبری ملے گی تو آج پتہ نہیں میرے دل میں کیا انٹویشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کہہ لیں روحانیت کی طرف سے بھی اگر آج میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور آئیکان بیل دبانی ہے اور اس پر کمنٹس باکس میں کمنٹس دینے ہے تو شام کو آپ کو اچھی خبر ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ اچھا اس جذباتی ہو کہ یہ نہیں کرنا جنہوں نے سبسکرائب کیا وہ بڑا دبا کہ اس کو انسبسکرائب کر دیں تو پھر یہ نہ الٹا ہو جائے یہ جس پیسے ریلیکسنگ کے طور پر میں نے بات کی اللہ تعالیٰ دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچھی خبر ملے مجھے اجازت دیجئے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اور اچھی اچھی اگلے ہفتہ بھی آپ کا بہت اچھا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اچھا آئے گا مجھے اچھا آئے گا مجھے اچھا آئے گا مجھے اچھا آئے گا مجھے اچھا آئے گا